جی یہ دو صحابہ سے حدیث مروی ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ دونوں فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ بَيْنَ يَدَي الصَّعْدِ لَا اَيَّامًا قیامت سے قبل کچھ دن آئیں گے ایک زمانہ آئے گا اس میں یہ تین چیزیں ظاہر ہوں گی جو علامات قیامت کے طور پر لوگوں کو دکھائی دیں گی يَنزِلُ فِيهَ الْجَهْلِ ایک اس میں جہالت اترے گی اور جہالت پھیل جائے گی وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمِ اور اس میں علم اٹھا لیا جائے گا وَيَكْثَرُ فِيهَا الْحَرْجِ اور ان دنوں میں حرج کثرت سے ہوگا وَلْحَرْجُ الْقَتْلُ اور حرج کا معنی قتل ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے عربی میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے عربی میں اختلاط اور فساد کے معنی میں مگر حبشی زبان میں قتل کے معنی میں کئی اس کے معنی ہیں حرج کے شدت القتل بھی ہے قثرت القتل بھی ہے اختلاط بھی ہے آخری دور کا فتنہ بھی ہے قثرت النکاح بھی ہے قثرت النوم بھی ہے زیادہ سونا جو کہ غفلت کی اور سستی کی اور قاہلی کی علامت ہوگی اور قلت عمل کی تو تین علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جہل کا پھیل جانا اور جہل کا پھیلنا علم کے اٹھ جانے سے ہوگا اور علم کا اٹھ جانا ایک حدیث کے مطابق علماء کی موت سے ہوگا کہ علماء اکرام یکے بعد دیکھ رہے فوت ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا ہے وہ علم اپنے ساتھ لے جائیں گے اور یوں جہالت پھیل جائے گی نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری میں مروی حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ علم کا اٹھ جانا علماء کی موت سے ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالی علم لوگوں کے سینوں سے محب نہیں کرے گا بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ علم کے جو مصدر ہے اور منبع ہے وہ علماء کی ذات اور کوئی طریق نہیں کتابوں سے آپ کو جذبی استفادہ ہو سکتا ہے اور دیگر جو آج کل نئے وسائل ہیں کمپیوٹر وغیرہ ان سے آپ جذبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن حقیقی علم علماء سے ہے علماء کے سامنے ظانمِ تلمس دائے کریں گے تو آپ کو وہ فہم علم کے تعلق سے ملے گا جو متوارث ہے ان علماء نے اپنے مشایق سے لیا انہوں نے اپنے مشایق سے لیا اور چلتے چلتے یہ سلسلہ تابعین صحابہ اور نبی علیہ السلام تک پہنچے گا اصل علم فہمِ صحیح کا نام جو ان علماء کے رہینِ منت کتاب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا کمپیوٹر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے وہ آپ کا ذاتی فہم ہوگا علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو وہ فہم ملے گا جو متوارث ہوگا جو نسلم بعد نسلم چلا آرہے ہیں ایک سینے سے دوسرے سینے تک پھر تیسرے سینے تک اس طرح اس لئے صلح اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور تک پہنچ سکتا ہے اور اصل علم دین کی فقاحت اور سمجھ ہے من یرد اللہ بھی خیرن یفقیہو فی الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرمائے لے اس کو دین کا فہم دیتا ہے اصل چیز یہ فہم ہے تو علم کا اٹھ جانا علماء کے چلے جانے سے ہے تو اصل جو علم کا مصدر ہے علماء اکرام کی ذات ہے اور کسرتِ حرج یعنی کسرتِ قتل کسرتِ قتل جب کسرتِ قتل کا دور ہو شدتِ قتل کا دور ہو اس دور کی جو خلوت ہے اور اپنے گھر کی گوشہ نشینی ہے یہ زیادہ مطلوب اور مرہوب ہوگی تب ہی نبی اللہ تعالی قدیس میں فرمایا ہے علی عبادتِ فی الحرجِ حجرتِ علیہ کہ جو لوگ کسرتِ قتل کے دور میں اللہ تعالی کی عبادت کریں گے کسرت کے ساتھ تو ان کو اتنا عجر ملے گا جیسے وہ حجرت کر کے میرے پاس آگئے ہیں حجرت کا ثواب ملے گا اس میں ترغیب ہے کہ جب ایسا فتنہ ہو جس میں قتل و خیردگری عام ہو جائے تو آپ اس فتنے سے دوری اخجار کریں باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کو بھڑکا دے کسی بھی تاثب کی بنا پر اور آپ اس کی لبیٹ میں آ جائیں تو بہتر ہے کہ آپ خلوت میں اللہ تعالی کی عبادت کریں اس عبادت کا ایک فائدہ یہ کہ آپ فتنے سے بچیں گے دوسرا یہ عجر آپ کو ملے گا کہ آپ گویا اپنے وطن اور سب کو چھوڑ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حجرت کر کے پہنچ گئے